اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق بزدار آپ میں سے کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ ایک کمپنی ہے رائل گروپ آف کمپنیز اس کے بارے میں میں نے بات نہیں کی تو میں اپنا بزنس ریویو شیئر کروں دیکھیں اس کمپنی کو دیکھنے سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ یہ کمپنی کتنی پرانی ہے پہلے آپ نے بھی یہی کرنا جب بھی کسی کمپنی کو سرچ کرنا ہو گیا رائل گروپ آف کمپنیز کی ویب سائٹ پہ جائیں ویب سائٹ پہ جائیں گے تو پتا چلے گا جناب ویب سائٹ پہ کوئی معلومات نہیں ہے بس میمبرشپ ہونے کی معلومات ہیں کہ آپ ریجسٹر کریں ٹھیک ہے پہلی بات تو پھر مجھے اس کی معلومات لینے کے لیے سہارا لینا پڑا کچھ یوٹیوب چینلز کا کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی اور میں نے دیکھا کہ ان کے جو سی او ہیں ان کا نام ادری صاحب ہے اور ان کے مطابق انہوں نے یہ کمپنی تقریباً پانچ سے چھ مہینہ پہلے شروع کیے ٹھیک ہے جس میں یہ لوگوں سے انویسمنٹ مانگتے ہیں اور اس کے بعد ان کا پیسہ ریٹرن کرتے ہیں تو کرتے کیا ہیں ان کا کہنا کیا ہے ان کا کام کیا ہے پہلا کام وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پراپٹی کا کام کرتے ہیں دوسرا کام وہ کہتے ہیں کہ ہم کار لوگوں کو دیتے ہیں الیکٹرونکس کا بزنس کرتے ہیں پیٹرولیوم پیکجز کا بزنس کرتے ہیں یہ چار انہوں نے بتایا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جس چیز پہ ان کو فخر تھا جس کو بار بار بتا رہا تھا وہ کار کا بزنس تھا کہ لیٹسے آپ نے چالیس پنتالیس لاکھ کی کار لینی ہے ان کے پیسے آپ ان کو دیں وہ اس کے بعد آپ کو فیول کے مد میں بونس دیں گے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کار تو ایک ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ڈیپریشیٹ ہوتی ہے ڈیپریشیٹ سمجھتے ہیں جس کی ویلیو کم ہوتی ہے ٹھیک ہے نا زمین پراپٹی ان کی تو ویلیوز جو ہے نا ان کی جو پرائس ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتی ہے لیکن کار ایک ایسی چیز ہے جس کی ویلیو کم ہوتی ہے الیکٹرانکس کی بزنس کی اتنی ڈیٹیلز نہیں ہیں ان کی پیٹرولیم پر پیکجز بلکل وہ لہسانی جیسا کر رہے ہیں اور کار میں بھی کہیں نہ کہیں جس طرح لہسانی کے چوزے تھے ویسا ہی کوئی منصوبہ ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کاروبار جب آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ بھی بتاتے ہیں لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار ارننگ کہاں ہو رہی ہے اب یہ جو چار طریقے ہیں اس میں اتنی جلدی تو پیسہ نہیں آتا انویسمنٹ اگر آپ نے کرنی ہو ان چار فیلڈز میں پیسہ تو نہیں ہوتا حتیٰ کہ ایک بندہ جب پراپٹی کا بزنس سٹارٹ کرتا ہے ایک سوسائٹی سٹارٹ کرتا ہے کتنا وقت لگتا ہے اس کو پرافٹ لینے میں بہت وقت لگتا ہے اور انڈر کنسٹرکشن اور بھی بڑی کمپنیز کے پروجیکٹس ہیں جن پہ اتراز کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام تو ابھی آپ کا پیچ میں ہے اس میں پھر منافع مجھے کہاں سے آ رہا ہے خیر اس پہ بھی ادریس صاحب کے انٹریوز میں نے دیکھے جس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ فوریکس اور بٹکوائن وغیرہ میں بہت پوٹنشل ہے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کام کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں بھٹ وہ کہتے ہیں کہ جناب فوریکس میں بڑی کمائی ہوتی ہے بٹکوائن کے انہوں نے مثال دی کہ 2018 میں بہت اوپر چلی گئی تھی بٹکوائن کو میرے ایک دوست نے 2018 میں خرید لیا تھا ان دنوں میں سٹیو وازنک نے اپنے بٹکوائن بیچے تھے تو بہت نقصان ہوا اس پیچارے کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا تو بٹکوائن میں تو یہ ہوتا ہے اچانک پیسے گر جاتے ہیں اور ایک طریقے سے فلکچوائٹ ہوتی رہتی ہے بٹکوائن کی پرائز فلکچوائٹ ہوتی رہتی ہے تو سوال پیدا ہو یہ ہوتا ہے کہ بھائی پھر بھی پروفٹ کے کیا رسورسز ہیں کہاں سے پروفٹ آتا ہے اور اگر آپ بٹکوائن میں ہی ڈیل کرتے تھے فوریکس میں ڈیل کرتے تھے تو پھر کیا ضرورت پڑی کہ آپ غریب لوگوں سے تھوڑی بہت چھوٹی چھوٹی انویسمنٹس سٹارٹ کریں اور اگر ایمل ایم نیٹورک آپ نے سٹارٹ کر ہی دیا ایمل ایم نیٹورک ہے کیا ایمل ایم نیٹورک ہوتا یہ ہے کہ امثال کے طور پر میں نے ایک پرادکٹ بنایا اور اس کے لیے میں مارکٹنگ نہیں کرتا میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس پروڈکٹ کو خریدو جو مارکٹنگ کے پیسے ہوں گے کمیشن ہوں گا وہ میں آپ کو دے دوں گا اب یہاں پہ بیسیکلی یہ لوگ کچھ بیچ بھی نہیں رہے کوئی اگزیکٹ ان کا پروڈکٹ نہیں ہے کوئی ویزیبل پروڈکٹ نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو لہسانی گروپ آف کمپنیز نے پہلے چکس اینڈ چکنز کا کام کیا تھا کچھ نہیں تھا کچھ نہیں بس فراد تھا کہیں سے وہ چکس ارنج کر دیئے چوزے لوگوں کو دے دیئے تو دیکھا جب یہ بزنس آوٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ادھر لوگ پھستے بھی جا رہے ہیں تو اور کام شروع کر دیا وہ والا آئل والا آئل اور پیٹرل پمپ ہم کھولیں گے جناب آئل میں آپ انویسمنٹ کریں ہمارے ساتھ آخر میں لہسانی والوں نے بھی کہا کہ ہم ریل سٹیٹ کے بزنس میں ڈھیل کرتے ہیں ریل سٹیٹ کے بزنس میں بھی ڈھیل کرتے ہیں اور اس ریل سٹیٹ کے چکروں میں ان نے تمام ٹک ٹاکرز کو پیسے دیئے جس میں ہر پاکستان کی مشہور ترین ٹک ٹاکرز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آسانی گروپ کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ریل سٹیٹ کا نیا بزنس شروع کر رہے ہیں اب بندہ پوچھے جن کے تین تین میلین فالورز ہیں ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے وہ ڈانس کرتی ہیں وہ ٹھمکے لگاتی ہیں اس کے بد میں آپ ان کو فالو کرتے ہیں پھر لہسانی والے جیسے لوگ ان کو جا کے پیسے دیاتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم ریل سٹیٹ سٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے دنیا میں بھائی اچھا اب آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا تو بزنس کا بیسک سمجھنے کی کوشش کریں میرے دوستوں میرے بھائیوں بزنس مین جو ہوتا ہے نا پیسے والا وہ پیسے والوں کی طرف دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں ایک کمپنی میں ادھر ملیشیا میں کام کرتا ہوں ہمارا کام ٹریننگز کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں اگر مہینے میں ایک ٹریننگ بھی ملے سعودی حکومت کی طرف سے سودان حکومت کی طرف سے امان حکومت کی طرف سے کیونکہ ہم گلف کنٹریز میں ڈیل کرتے ہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے نا پاکستان کے حساب سے تقریباً چالیس ایک لاکھ چالیس لاکھ روپے ہوگا ٹھیک ہے پوری کمپنی لیتی ہے اس میں ٹرینر کا بھی ماؤنٹ ہوتا ہے باقیوں کا بھی ماؤنٹ ہوتا ہے تو اب یہ تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم ایک بڑی کسی کنٹری لیول پہ کوئی ٹریننگ پکڑے ہیں ٹھیک ہے دوسری ٹریننگ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ٹریننگز ہم نے جوہنا سٹوڈنگز کو ٹرینن کیا ہم نے یوٹیوب کا کورس کروا دیا ہم نے ایسے چھوٹے موٹے کسی بندے سے پانچ سو پکڑے ہزار پکڑے یہ بنیے والی سوچ ہوتی ہے چھوٹے کاروبار میں آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے جب انسان بہت بڑی چیزوں میں ڈیل کرتا ہے جیسا کہ پراپٹی جیسا کہ کار تو وہ غریبوں کے پیسے نہیں دیکھتا وہ بہت بڑی انویسمنٹس دیکھتا آپ نے کبھی دیکھا مرسیڈیز بینز یا پی ایم ڈیو کا اشتہار آ رہا ہو ٹیلی ویژن پہ کبھی دیکھا بھائی دیکھو جو ورد کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کون جا ان کے لیے وہ اتنا لو نہیں گرتے کہ ہر بندے کے پانچ سو ہزار روپے کی طرف دیکھنے لگ جائیں ٹھیک ہے تو میرا جو تجدیہ ہے روائل گروپ آف کمپنیز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں اس کمپنی میں بلکل انویسٹ نہ کرتا میں اس نیٹورک کمپنی میں بلکل انویسٹ نہ کرتا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن میں ریجسٹر ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے معلوم نہیں ہے آپ سرچ کریں آپ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی کمپلینٹ ای میل پر ای میل کریں میں نے روائل گروپ آف کمپنیز کے ساتھ روائل گروپ آف کمپنیز اس کا البرکہ ہولڈنگز کا کنفرم کہ اسی سی پی سے انہوں نے کا ریجسٹر نہیں ہے اس کا آپ دیکھ لیجئے کہ اسی سی پی سے ریجسٹر ہے یا نہیں ہے اچھا آپ دوسری چیز اسی سی پی سے جب ریجسٹر ہو بھی تب بھی کوئی کسی کو یہ اتھاریٹی نہیں ہے کہ وہ پیسے کلیکٹ کرے دوسرے لوگوں کے تو اس بات کا بھی خیال رکھئے گا ٹھیک ہے تو میری ریکمینڈیشن نہیں ہے میں آپ کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ رائل گروپ آف کمپنین انہوں نے پیسے لگائیں یہ نہ ہو پھر آپ روتے لگ جائیں میری ریکمینڈیشن ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے آس پاس کسی جاننے والے کے ساتھ جو ہے انویسمنٹ کریں اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں اگر آپ پڑھے لکھیں زیادہ پیسے ہیں تو سٹاک ایکسچینج میں یا بینکس انویسمنٹس میں کیجئے گا جو لیگل ہیں اور نیٹور کمپنیز میں بھی کرنا ہو ایسی نیٹور کمپنیز میں کریں جو کم سے کم چالیس سال سے یا بیس سال سے کام کر رہے ہیں اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ